ہائی فرنس ویلکم بیک ٹو میر چینل اور میں ہوں بھارتی اور آج گلداؤدی کے پلانٹ کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بات کر رہی ہوں اس ویڈیو کے تھوڑھ اور سردیاں جو ہیں ابھی دستک دینے والی ہیں ایک دو مہینے میں اور جو برسات کا موسم چل رہا ہے اس کے بعد دیرے دیرے جو موسم ہے چینج ہو کر پھر سردیاں آ جائیں گی تو سردیوں میں بھی بہت سارے جو پھول ہوتے ہیں کھلتے ہیں تو سب سے پہلا جو پلانٹ ہے سردیوں کا پھولوں سے بھرا ہوا جو ہمیں ملتا ہے وہ ہوتا ہے گلداؤدی اس کو انگلیش بیکری سانتیموں بھی بولتے ہیں تو اس میں بہت ساری ورائیٹیز اور کلرز آتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے سردیوں کے لیے تیار کر سکتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں شیئر کروں گی اور کس طرح سے اس کے کٹنگ لگتی ہے وہ بھی تو اگر اس کے پھولوں کی بات کریں تو اس کا جو پھول کھلتا ہے وہ نومبر لاسٹ اور دسمبر سٹارٹنگ کا جو ویک ہوتا ہے اسی میں کھلتا ہے آپ کے پلانٹ میں اچھے سے اگر آپ اس کی جو پنچنگ ہوئے رہا ہے یا پھر اگر آپ کا پلانٹ جو پرانا ہے تو اگر آپ کا پلانٹ نیا ہے تو آپ اس کو پنچنگ کر کے اس ٹائنگ کے لیے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ نے پلانٹ ہی جا گیا اکتوبر میں لگایا جا نومبر میں لگایا پھر اس پہ فول نہیں آئیں گے تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے پرپیئر اس کو کرنا پڑے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرا جو پلانٹ ہے اس میں میرون کلر کے فول آتے ہیں ہر سال اور اس کو میں نے 30 روپیز میں لیا تھا نرسٹری سے اور تب سے میں نے اس کو جگہ جگہ اپنے گارڈن میں لگایا تھا اور اس بار جو ہے اس پہ کافی اچھے فول آئے تھے کیونکہ اس میں جو اس کا پلانٹ ہے کافی میں چھوڑ ہو چکا تھا اور اس کی جو پروننگ ہے میں حوشہ کرتی رہتی ہوں چاہے کوئی بھی موسم ہو تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ پلانٹ میرا کتنا ہارا بھرا ہے اور آج اب جو ہے جولائی کا مہینہ چل رہا ہے اور جولائی اینڈ آ چکا ہے پھر بھی دیکھئے اتنے بھر گرمیوں میں بھی یہ پلانٹ جو ہے میرا اسی طرح سے رہتا ہے تو میں نے اس میں کچھ ہی تین پہلے یہ پینچنگ کی تھی اس میں تین تین برانچس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو اب جب میں اس میں تینوں میں پھر سے پینچنگ کروں گی تو یہی جو برانچس ہے چھے میں یا پھر آٹ میں کنورٹ ہو جائیں گی تو ہمارا جو پلانٹ ہے آٹومیٹک لیوشی بن جائے گا تو اس کے بعد اگر آپ اس کی کٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی سوفٹ سی یا کوئی بھی ہارڈ سی بھی کٹنگ لے کے اچھی سی ہیلڈی سی کٹنگ لے کے اگر آپ ہیلڈی کٹنگ لگے تو ہی آپ کا جو پلانٹ ہے وہ ہی تیار ہوگا تو آپ اس کی ہیلڈی کٹنگ لے اور اس کو سیمپل سی مٹی میں لگائیں اور آپ کا جو پلانٹ ہے وہ تیار ہو جائے گا تو میں نے تو جتنا ایکسپیرینس کیا ہے میرے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ تو یہ پلانٹ اگر آپ بارہ مہینے میں کبھی بھی لگاؤ تو بھی یہ گروت سٹارٹ کر دیتا ہے تو اس کو ہم پرمننٹ پلانٹ بول سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ ہماری گارڈن میں بنا رہتا ہے بہت سی ایسی ورائٹی ہوتی ہے جو بارہ مہینے نہیں چلتی ہے لیکن یہ والی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بارہ مہینے چلتی ہے لیکن فول اس میں سال میں دو بار ہی آتے ہیں تو کئیوں ہی بار تو ایسے بھی ہوتا ہے مارچ اپریل تک بھی اس میں فول آتے ہیں اور سمر میں بھی ایک ٹائم اس میں فول آ جاتے ہیں تو میرے اس بار برڈز تو بنی تھی لیکن فول جو ہے وہ نہیں کھل پائے تو لاسٹ سیزن میں اس میں سمر میں میرے فول کھلے تھے گوداودی کے پلانٹ میں تو ابھی اس کی لیتے ہیں چھوٹی سی کٹنگ اور میں لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو مٹی میں لگائیں اور تاکہ آپ جو ہے اپنے گارڈن میں اس کو جگہ جگہ پہ اپنے فول جو ہے سردیاں شروع ہونے سے پہلے ہی پاس سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی اس کی جو کٹنگ ہے وہ لے رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھئے یہ سنگل ایک مجھے برانچ نظر آ رہی ہے تو اسی سے میں اس کی کٹنگ لوں گی کیونکہ سنگل میں سے جب میں اس کو توڑوں گی تو وہاں سے اس کی ملٹیپل برانچے سے نکلیں گی تو میرا پلانٹ اور بشی ہو جائے گا لیکن اس بار میں اس والے پلانٹ پہ اپنے جو فول ہے وہ میں نہیں دیکھ پاؤں گے کیونکہ میں اپنے گارڈن کو اس بار چھوڑ کے جا رہی ہوں اگلے منتھ میں تو یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی سی اس کی کٹنگ لے رہی ہے تو بیسے میں نے یہاں پر اس کے لیے کوئی بھی مٹی نہیں لی ہے تو یہ سمپل سی بیسک سی مٹی ہے تو اس کے لیے آپ ویسے ریتیلی مٹی لے تو زیادہ بیٹر ہوتی ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ ریت میں بھی لگا سکتے ہیں تو کچھ دن میں گروت سٹارٹ ہو جائے گی جب گروت سٹارٹ ہوگی تو آپ اس کی پنچنگ کریں ریپورٹنگ کریں جیسی مرجی کریں تو اس طرح سے آپ نے پلانٹ کو سردیوں کے لیے تیار کر سکتے ہیں تو ای ہوپ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور آپ بھی برسات میں ہی اپنے گارڈن کو سردیوں کے فولوں کے لیے تیار کر لیجئے پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر